اسلام علیکم ٹوال اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریش کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچی رہے تو دوستو آج ہی ہمارے پاس ہے وائے ٹویلو اس ویبو کا موڈل ہے اور اس پہ جو ہے ایف آر پی لاک لگا ہوا ہے تو اس کا جو ہم نے ایف آر پی لاک جو ہے وہ ریموو کرنا ہے اور یہ جو ہے انڈرویڈ لیٹس ورجن ہے اور سیکیورٹی پیج بھی اس کا لیٹس ہے تو ہم نے اس کو جو ہے وہ انلاک کرنا ہے بغیر کسی ٹول کے بغیر پی سی کے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ وائی فائی کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو چیک کر آ دوں گا کہ یہاں پہ جو ہے وہ گوگل اکاؤنٹ لگا ہوا ہے تو اس پہ جتنے بھی میتھرڈ ہم نے پہلے والے جتنے بھی ہیں پلی سٹور سرورسز جو ہے وہ سٹاپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اپلیکیشنز وغیرہ جو ہے وہ انسٹال کر لیتے ہیں یا پھر جو ہے وہ انڈرویڈ سیٹ اپ ہے اس کو جو ہے وہ سٹاپ کر کے جو ہے وہ اس کو بائی پاس کرتے تھے تو ابھی جو ہے وہ کوئی بھی میتھرڈ جو ہے اس پہ ورک نہیں کرتا اور پہلے ہم ایسا کرتے تھے کہ براوزر پہ جا کے وہاں سے جو ہے وہ اپلیکیشن وغیرہ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر دیتے بڑھ یہ ہے کہ ابھی جو ہے یہاں پہ اپلیکیشنز بغیرہ جو ہے وہ انسٹال نہیں کرنے پڑھیں گی کیونکہ براوزر سے کوئی بھی اپلیکیشن جو ہے اب اس پہ انسٹال نہیں ہوتی تو ابھی جو ہے ہم نے اس کو جو ریموف کرنا ہے اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے تو سب سے پہلے تو ابھی میں آپ کو یہاں پہ چیک کرا دوں گا کہ اس پہ دیکھیں کہ گوگل اکاؤنٹ جو ہے وہ واقعی لگا ہوا ہے اور اس کو جو ہے ہم نے کس طرح جو ہے وہ انلوک کیا ہے تو ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کو ہم نے کس طرح جو ہے وہ انلوک کیا ہے تو جتنے بھی موڈل ہیں ویوو کے ابھی تک جتنے بھی موڈل ہیں اور ان میں جو ہے وہ لیٹس سیکیورٹی پیج جس میں بھی ہوگا اس میں یہ میتھرڈ جو ہے وہ ورک کرے گا مین کے ویوو کے جتنے بھی نئے فون ہیں جن میں انڈرائیڈ 11 جو ہے وہ ورک کر رہا ہے بھی تو ان کے لیے سب کے لیے یہی میتھرڈ جو ہے وہ ورک کرے گا تو انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس کو ہم نے کیسے کیسے انلوک کیا ہے تو ابھی یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے تو یہاں پہ ابھی پتا چل جائے گا تو یہاں پہ اس کو جو ہے وہ ڈون کوپی کر دیتے ہیں اور نیکس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یا تو آپ نے جو ہے وہ پیٹن لگانا ہے یا پھر گوگل اکاؤنٹ لگانا ہے یہ دونوں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی اگر آپ کو یاد ہے تو وہ لگا دیں گے تو زیادہ سی باتیں آپ کا فونج ہے وہ انلوک ہو جائے گا تو یہ آپ کو بائی پاس تب کرنا ہوگا اس کنڈیشن میں جب آپ کو گوگل اکاؤنٹ بھی یاد نہیں ہے اور پیٹن بھی یاد نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے بیک آ جانا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ سی آل نیٹ فرک پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ایڈ جو ہے وہ ایڈ نیٹ فرک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ مائک پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دوبارہ مائک پہ کلک کرنا ہے اور اسی طرح دو تین دفعہ آپ جیسے کلک کریں گے تو نیچے یہ علاو کا آپشن آ جائے گا تو یہاں پہ علاو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ چلے جائیں گے پرمیشن میں اور یہاں پہ جو ہے سرچ پہ آپ نے کھلک کرنا ہے اور سرچ پہ یہاں پہ کیا لکھنا ہے آپ نے پہلے ہم جاتے تھے ایپس میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ایپس میں جا کے دکھا دیتا ہوں کہ اس کا ورزن کون سا ہے ایپس میں جاتے ہیں اور ایپ نوٹیفیکیشن میں جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ انڈرویڈ سیٹ اپ کو یہاں پہ stop کر لیتے تھے یہاں سے نا تو یہاں پہ دیکھیں ابھی یہ ok یا پھر اس ٹاپ کا کوئی بھی option نہیں آرہا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ latest جو طریقہ ہے وہ میں بھی جو ہے یہاں پہ show کروں گا کہ اس کو جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ youtube کو search کر لینا ہے ٹھیک ہے youtube کو search کر لینا ہے یہاں پہ youtube آگیا ہے اور یہاں پہ آپ نے جانا ہے notification میں اور یہاں پہ additional setting میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے جانا ہے history and privacy میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے نیچے والے پہ کلک کرنا ہے services پہ اور accept کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ آگئے آپ browser پہ یہاں تک آنا تو easy ہے یہاں پہ اب یہ ہوتا تھا پہلے کہ ہم یہاں پہ جو کیا کرتے تھے کہ screen lock set کرتے تھے تو ہو جاتا تھا ہمارا phone unlock but یہاں پہ screen lock بھی جو ہے وہ work نہیں کرے گا تو اس پہ جو ہم نے applications install کرنی ہوگی اور وہ بھی browser کے through جو ہے وہ نہیں کرنی ہوگی یہ کوئی یہ الگ method ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے search کر لینا ہے frp apk ٹھیک ہے اور آگے لکھنا ہے galaxy mobile tech تو یہ میری website کا جو ہے نام ہے تو یہاں پہ آپ نے یہ type کر لینا ہے frp apk galaxy mobile tech اور اس کو جیسے ہی آپ search کریں گے جیسے search پہ click کریں گے تو first جو ہے وہ website آپ کو open ہو جائے گی اور یہاں پہ click کرنا ہے galaxy mobile tech اور click here to proceed یہاں پہ click کرنا ہے تو یہ ہماری دوسری website جو ہے وہ open ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے setting میں چلے جانا ہے اور یہاں پہ ابھی نیچے میں آپ کو show کراتا ہوں about میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک منٹ یہ دیکھیں android 11 ٹھیک ہے اور یہ latest version ہے ابھی تو اس کو جو ہم نے unlock کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ غور سے دیکھیں یہ shortcut میں جانا ہے آپ نے اور یہاں پہ easy touch پہ click کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ on کر لینا ہے اس کو جیسے on کریں گے تو جیسے وہ accessibility mode میں آتا ہے iPhone وغیرہ میں یہ touch show ہو جاتا ہے ایک button اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ custom میں چلے جانا ہے add کر لینا ہے یہاں سے کیا کریں گے یہاں پہ ہم نے add کرنا ہے custom میں جا کے sorry یہ نیچے آپ یہاں پہ نہیں یہاں پہ جو ہے وہ show ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو close کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے customize menu یہاں پہ ہم نے click کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ customize menu جو ہے یہاں پہ ہم نے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی option نہیں ہے add کرنے کا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ customize menu میں جانا ہے اور یہاں پہ جو ہے ہم نے add کر دینا ہے add کیا کرنا ہے اب دیکھیں آپ یہاں پہ easy share یہ ہم نے add کیا یہاں پہ ٹھیک ہے easy share یہاں پہ add ہو گیا بیک ہو جا بھائی ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ easy share آ گیا تو یہاں پہ ہم نے اس کو open کر لینا ہے اب اس کو open کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں جو ہے وہ دوسرے phone کی ضرورت پڑے گی تو ہمارے پاس جو ہے وہ دوسرا phone بھی ہونا چاہیے یہاں پہ clone کرنا ہے آپ نے مطلب اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی application جو ہے وہ کسی بھی phone میں transfer کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ایک phone ہمارا done ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کو allow کر دیتے ہیں اور ابھی جو ہے وہ دوسرا phone ہمارے پاس آ گیا تو اس میں بھی آپ نے یہی دو چیزیں ایک کیا quick shortcut maker اور دوسری application ہے easy share یہ دونوں application آپ کے پاس installed ہونی چاہیے یہ آپ کو جو ہے وہ play store سے مل جائیں گی دونوں applications تو آپ یہاں سے بھی download کر سکتے ہیں اور google سے chrome وغیرہ سے download کرنا چاہیں تو وہاں سے بھی آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ photo جو ہے وہ ہم نے clone کرنا ہے تو یہاں پہ اس کو new phone کرنا ہے اور پہلے والے کو ہم نے old phone کیا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ android select settings کو android ok کر لیتے ہیں اس کو allow کرتے ہیں ایک منٹ اس کو new phone کریں گے تو پہلے والے کو جو ہے وہ old phone کریں گے اب یہاں پہ یہ ایک منٹ اب یہاں پہ اس کو old phone کیا ہم نے ٹھیک ہے جو ہمارا جس phone سے ہم نے data لینا ہے اس کو old کرنا ہے اور دوسرے کو new کرنا ٹھیک ہے تو اب یہ یہاں پہ connect ہو جائے گا ہمارا phone ٹھیک ہے یہ ok کرنا ہے یہاں پہ allow کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ساری applications ہیں وہ select ہو گئی ہیں automatic تو آپ نے یہاں پہ یہ un-tick کرنا ہی ساری applications ہیں یہاں پہ جتنی بھی ہیں ان کو un-tick کرنا ہے آپ میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ apps میں گئے تو یہاں پہ کوئی shortcut maker ہمارے پاس ہے تو اس کو ok کر لیتے ہیں اور یہاں پہ receive پہ کلک کریں کریں گے تو یہاں پہ receive ہمیں وہ application جائے وہ receive ہو جائے گی تو اب دیکھیں یہاں پہ اس کو میں نے start پہ کلک کیا اور یہاں پہ notification آگئی ہے اور اس کو allow کرنا ہے تو وہ application جائے وہ میرے پاس ابھی receive ہو چکی ہے ٹھیک ہے وہ سے done ہو چکی اور یہاں پہ ہمارے پاس آگئی application ٹھیک ہے تو اس کو میں نے back کر لینا ہے back کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے easy touch pay ویسے ہی کرنا ہے اور customize menu پہ جانا ہے اور یہاں پہ دوبارہ کوئی shortcut maker میں نے اس پہ add کر لینا ہے یہاں پہ add ہو چکا ہے تو ایک دفعہ پھر میں back چلے جانا ہے تو یہاں پہ ہمارے دوسرے phone کا کام ختم ہو چکا تو ہم نے یہاں پہ application کو open کر لیا اب یہاں پہ ہم نے کیا search کرنا ہے search factory یہاں پہ آپ نے factory ٹائپ کرنا ہے ایک minute اس کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے factory ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے type کرنا ہے factory ٹھیک ہے factory پہ آپ نے search کرنا ہے factory test یہ آگیا اور third option آپ نے select کرنا ہے اس کو open کرنا ہے اور اس کو آپ نے last والے کو tap کرنا ہے اور یہاں پہ first back to home پہ کلک کرنا ہے اور یہ second option آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کا phone دیکس ٹھوپ پہ آ جائے گا تو یہ ہمارا phone دیکس ٹھوپ پہ آ جگا ہے اب آپ اس کو power off کر کے on کریں گے تو بھی آپ سے اکاؤنٹ نہیں مانگے گا تو اسی طرح کی ویڈیوز ہمارے چینل پہ آتی رہتی ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ